موسیقی انیس سو سنتالیس میں تقسیم کا اعلان ہونے سے پہلے ہی جب ریفرنڈم ہوا تو ہمارا علاقہ میاؤلی زیلا گڑگاما انڈیا میں شامل ہو گیا تھا اور ہمیں معلوم تھا کہ اب ہمیں ہجرت کرنا پڑے گی سکھوں اور ہندووں کے جتھے مسلمانوں کے محلو اور آبادیوں پر حملہ کرتے خواتین کی عزتیں لٹ گئیں جسم کے نازک حصے کار دیے جاتے سیکڑوں خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے کوئوں میں کود کر زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والا شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہوگا جس کا کوئی فرد راستے میں شہید نہ کر دیا گیا ہو انیس سو سنتالیس کی کہانی سناتے ہوئے لاہور کے ایک شہری بزرگ شیر محمد آب دیدہ ہو گئے تھے قیام پاکستان کی یادیں شیر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا شیر محمد کا کہنا تھا کہ ان کا علاقے سے مسلم لیگ کے امیدوار مولانا جان محمد کامیاب ہوئے تھے لیکن جب علاقوں کی تقسیم ہوئی تو ان کا زیلہ گڑگاوہ ہندوستان میں شامل ہو گیا شیر محمد کے مطابق وہ اس وقت دس کیارہ برس کے تھے جو محلے کے دیگر بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ مل کے نعرہ لگایا کرتے تھے لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان سکھوں اور ہندووں نے مسلمانوں کی اقلیتی عبادیوں اور محلوں پر حملہ کر دیا وہ لوگ جتھوں کی شکل میں حملہ کرتے تھے مسلمان عورتوں کی آب اور ریزی کی جاتی نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ملٹریوارے بھی ہندووں کے جتھوں کی حمایت کرتے تھے ان کے گاؤں کے قریبی ایک گاؤں میں تمام مسلمانوں کو یہ کہہ کر ایک بڑی حویلی میں اکٹھا کیا گیا کہ انہیں پاکستان بھیجا جائے گا رات کے وقت مسلمان مردوں کو حویلی کے ایک حصے میں جبکہ خواتین کو دوسرے حصے میں رکھا گیا آدھی رات کو ہندووں اور سکھوں نے حملہ کر دیا خواتین کی عزتیں لوٹنے کی کوشش کی گئی درجنوں خواتین عزت بچانے کے لیے حویلی کے بڑے کوئے میں کوت گئیں اور اپنی جانے قربان کر دیں شیر محمد کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں سے تین کافلے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تھے پہلا کافلہ سترہ اگست اور دوسرہ اکیس اگست کو روانہ ہوا خواتین بچوں اور بزرگوں کو ٹرین میں بٹھا دیا گیا تھا وہ بھی ٹرین میں ہی سوار ہوئے تھے باقی لوگ بیل گاڑیوں پر تھے راستے میں بٹھنڈا ریلوے سٹیشن پر سکھوں اور ہندووں نے ٹرین پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن انگریز افسر نے فوج کی مدد سے یہ کوشش ناکام بنا دی تھی وہ لوگ ٹرین سے بنگلہ پہنچے پھر وہاں سے ملتان اور قصور پہنچے قصور کے بعد لاہور میں کئی ہفتوں تک کیمپوں میں قیام کرنا پڑا جہاں انہیں راشن ملتا تھا مقامی لوگ بھی مدد کرتے تھے شیر محمد نے بتایا کہ ان کے خاندان اور گاؤں کے کئی لوگ کچھ عرصہ یہاں رہے لیکن پھر سندھ کے بارڈر کے راستے واپس انڈیا چرے گئے آج بھی ہندوستان کے اس گاؤں میں جہاں سے وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے خاندان آباد ہیں وہ خود بھی انیس سو چوراسی میں ایک بار واپس کہے تھے آج بھی سکھوں اور ہندووں کی پرانی حویلیاں گردوارے اور عبادت گاؤں کے آثار یہاں موجود ہیں بہارت سے اکثر اوقات سکھ فیملیاں اپنے ابائک گاؤں اور گھر دیکھنے یہاں آتی ہیں گردگاوہ کے ایک اور بزرگ روشن دین نے بتایا ان کے والد کے چار بھائی تھے ان کا خاندان بیل گاڑی پر اور پیدل ہجرت کر کے یہاں پہنچا تھا ان کے چاچا سمیت خاندان کے کئی افراد راستے میں شہید ہو گئے تھے ان کے والد جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر پہنچے ان کا بھی انتقال ہو گیا جو لوگ واگا وارڈر کے راستے امرت سر اور دہلی سے لاہور میں داخل ہوئے تھے ان کے ساتھ زیادہ ظلم و ستم ہوا امرت سر کے قریب مسلمان مہاجروں سے بھری تین ٹرینوں کو کار دیا گیا تھا ہندوستان سے پاکستان آنے والا ریلوی ٹریک یہاں قریب سے ہی گزرتا ہے کھٹے پھٹے انسانوں کو لے کر جب یہ ٹرین اناڑی سے واگا کے علاقے میں داخل ہوئی تو یہاں کوہرام مچ گیا پھر رد عمل کے طور پر یہاں گجراز، سیالکوٹ، جہلم، لاہور، شیخ و پورا سے جو سکھوں اور ہندو کے کافلے انڈیا جا رہے تھے مسلمانوں نے ان کو نقصان پہنچایا دونوں طرف خون کی ہولی کھیلی گئی تھی روشندین کہتے ہیں کہ سزادی کی ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی تھی آج بھی جب وہ منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کے رنکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ہم اپنی نئی نسل کو یہ کہانیاں سناتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے حاصل ہوا اور ہمیں اس کی تعلیم و ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کاش کوئی ان لوگوں کو بتا سکے جو چودہ اگست کو موٹر بائیک پر ون ویلنگ کرتے ہیں پاکستان کی آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں کاش کوئی بتا سکے ان ٹک ٹوکر لڑکیوں کو جو منارے پاکستان پر برہنہ ہو کر چودہ اگست کی خوشیاں مناتے ہیں ایسے نہیں بنا تھا پاکستان لوگوں کی جانے مال عزت اس کے خاطر قربان کرنے پڑے تھے تو پاکستان کے قدر کیجئے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیجئے پاکستان زندہ بات ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا مزید اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزرز ضرور کریں شکریہ موسیقی